قرونی اذکرکم کتنا بڑا عمل ہے کہ تم جب اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا رب تمہارا ذکر کرے گا یہ ہے ذکر الہی کی بڑائی اور اس کی عظمت تم اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ عظیم رب تمہارا ذکر کرے گا یہ ہے اس کی بڑائی تم اللہ کے ہاں مذکور ہو جاؤ گے اور اس بات کی اس بات کی تفسیر حدیث میں بھی تو آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ نے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں جب میرا بندہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کی محفل سے بہتر محفل یعنی ورشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں لپک کے اور دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں تو یہ ہے ذکرِ الٰہی کی برکت اور یہ ہے ذکرِ اللہی کی فضیلت کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بندہ مذکور ہو جاتا ہے اور کیسے اور کس طرح مذکور ہوتا ہے وہ بندہ ذاکر بہت پیاری اور طویل سی حدیث ہے اس کے الفاظ تو نہیں لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک سرگرمی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس زمین میں چلتے پھرتے حدیث کے الفاظ ہے فرشتے جو ہیں وہ سیر کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور ان کے چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے وہ کچھ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں وہ ایسی جگہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں کچھ بندے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کے احقامات اس کے قلام کی تعلیم اور نشستوں میں بیٹھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں کو تلاش کرنے والے فرشتوں کو ایسی محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اس محفل کے گھرہ اور دائرہ اور آہاتہ باندھ لیتے ہیں حدیث مزید بتاتی ہے کہ یہ گھیرنے والے فرشتے زمین اور آسمان میں آنے جانے والے فرشتوں کو روکتے ہیں یہاں تک کہ اس محفل کو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اپنے گھیرے سے تھاپ لیتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں جتنی دیر یہ حاضرین محفل یہاں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں ان حاضرین محفل کے دلوں میں سکینہ تاری کرتے ہیں اور ان محفل کے لوگوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ محفل تکمیم تک پہنچتی ہے محفل برخواست ہوتی ہے تو یہ لوگ اس محفل سے نکلتے ہیں تو فرشتے بھی اس محفل کو گھیرنے والے فرشتے بھی یہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خضور قاضر ہوتے ہیں حدیث مزید بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں گوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے پوچھتے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں یہ کون تھے تو فرشتے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الہی یہ تیرے بندے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں یہ کیا چاہتے تھے یعنی ان کا مقصد ان کا مدہ ان کا غرض کیا تھی یہ کیوں جمع ہوئے تھے تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبکار تھے الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبکار ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم ان سب کو میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے پخش دیا یہ ہے یہ ہے ذکرِ الہی کی برکت اور یہ ہے ذکرِ الہی کے فیوز کہ ذکر اور دین اور قرآن کی تعلیم اور تدریز کی محفلوں کے شامل ہونے والوں کے حق میں اللہ سبحانہ تعالی اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہ میں نے پخش دی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے اللہ ہم ذکر کی قرآن کی حدیث کی تعلیم کی محفل اور نشستوں میں شامل ہوتے ہیں اللہ ان کی توفیق اور ثابت قدمیاں بھی عطا فرما دے اور اللہ جب ہم ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما لینا اور اللہ ہماری اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش بھی دینا پھر اس میں حدیث میں مزید آگے واقعہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی یہ عام بخش کا اعلان ان محفل کے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر ہم کلام ہو کر فرماتا ہے کہ الہی تو نے جو یہ عام بخش کا اعلان فرمایا ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس محفل میں شامل ہونے کی غرض اور نیت سے نہیں آیا تھا وہ تو سرے را گزر رہا تھا گزرتا گزرتا وہ اس محفل میں آ بیٹھا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ یعنی وہ تو اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا وہ تو ویسے پاسر بائے تھا اور وہ آ کے بیٹھ گیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں لا تشتقیب جلی سے ہم ان کے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے موسیقی